امتر برکاتہ دور بن گیا ہے آج کل ہر چیز لوگ نیو جنریشن فاسٹ فوڈ کی طرف آ رہی ہے بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں اور بیماریوں کی وجہ سے بھی نئی نئی چیزیں بنتی ہیں کبھی ٹائی فائٹ کبھی ٹی بی کبھی ہیپٹائٹس اس طرح کی بیماریاں آج کل پھر نکل دیا آ رہی ہیں ان کا پیچھے مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو ماری اللہ تعالیٰ نے رب زلجلال نے جو نظام مقدر کیا تھا ہم اس نظام سے ہٹ گئے ہیں تو ہم آگے اسی کے پھر تذک کرا کرتے ہیں آج کل کی نیو جنریشن جس طرح فاسٹ فوڈ کھاتی ہے تو فاسٹ فوڈ کے اندر دو فوڈ جو آج کل کی نیو جنریشن اور جس کو بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہیں اور ہمارے بڑے بھی کھاتے ہیں وہ ہے ایک نمبر کے اوپر ہے کے ایف سی اور دوسرے نمبر کے اوپر میک ڈونرڈز یا پہلے نمبر بھی میک ڈونرڈز کو رکھ لیں دوسرے نمبر پہ کے ایف سی کو رکھ لیں کینٹاکی فرائیڈ چکن یہ کے ایف سی اور میک ڈونرڈز یہ حلال ہیں یا حرام ہیں ناظرین اگر ہم پاکستان کے اندر ان کو کھائیں تو پاکستان کے اندر تو یہ زیادہ تل اور ہنڈرٹ پرسنٹ میں سے نائٹی نائن پرسنٹ آپ اس بات کے اوپر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ حلال طریقے سے ان کو زبیحہ کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ بار کے ملک میں جائیں تو بار کے ملک کے اندر آپ یہ اگر تو وہ اسلامی ملک ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال ہے لیکن اگر وہ اسلامی ملک نہیں تو پھر آپ وہاں پہ جا کے آپ اس کو ب قائدہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں اگر تو وہ حلال طریقے سے کیونکہ بار کے ملکوں کے اندر زیادہ تر وہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں ہمارے تو یہاں پہ انسان حلال طریقے سے زبیہ کا خون بہا کر اور جس طرح کلمہ رب زلجلال کا نام لے کر اس کا زبا 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 کرتے ہیں پران جو بار کے ملک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کرنٹ لگواتے ہیں انہوں نے ویڑا زبا کرنا ہے گائے کا انہوں نے گوشتہ ویڑا بکرے کا گوشتہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو کرنٹ لگواتے ہیں کرنٹ لگوانے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو جانور ہوتا ہے وہ تڑپ کے مرت ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو اندر خون ہوتا ہے وہ پھر آپ جب اس کا گوشت کارتے ہیں تو وہ لال سرخ رنگ کا گوشت ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کا خون نکلا نہیں ہوتا اور وہ خون قراہت والا خون ہوتا ہے خون تو رب زلجلال نے انسان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر حراب قرار دیا ہوئے تو آپ جب بھی باہر کی ملک کے اندر فرائیڈ چکن یا آپ کوئی کی ایف سی یا کن تیکی یا کوئی آپ مگڈونٹس کھائیں تو آپ ان کا پہلے چیک کر لیں کہ انہوں نے اس کے ذبیحہ اس کے پر رب زلجلال کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا پاکستان کے اندر تو رب زلجلال کا وہ کوئی کچھ کچھ ہوتے ہیں بندہ کچھ کے اکثر کے دیکھا جاتا ہے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو بھائی بس ہاری کرتے رہیں گے کچھ لوگ کرتے لیکن اکثریت کو دیکھا جاتا ہے لِلْاکثَرِ حُکْمُ الْقُلْ اکثریت پہ ہمیشہ کل کا حکم لگتا ہے تو آپ اکثریت کو دیکھیں پاکستان کے اندر اکثریت لوگ جو ہوتے ہیں وہ حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے زبیحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حلال و حرام کے اندر فرق کرنے کی توفیق اطاف کرنائے ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بھی سے آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا محمد نور مجزم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنبیر جمال خدا یا محمد نور مجزم